السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو محرم کا مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے اس مہینے کے بارے میں آپ سب چانتے ہیں کہ اس مہینے سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہیں اور اسی مہینے میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازے حضرت امام حسین کی کربلا میں شہادت ہوئی تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں محرم کے مہینے میں محرم کی یعنی یوم آشورہ کے دن فاتح پڑھنے کا صحیح اور مکمل طریقہ کیا ہے یعنی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محرم کی فاتح میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے ناظرین محرم کی فاتح پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر سورہ کافرون یعنی کل یا ایوال کافرون پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اکلاس یعنی کل ہوا اللہ و احد پڑھیں پھر ایک مرتبہ سورہ فلک یعنی کل اعوز و بیربی الفلک پڑھیں ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھیں کل اعوز و بیربی ناس پڑھیں ایک مرتبہ سورہ فتح یعنی الحمد و شریف پڑھیں ایک مرتبہ سورہ بکرا کی آیت پڑھیں پھر اس کے بعد آپ کو یہ سورت پڑھنی ہے وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اِنَّا رَحْمَتِ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَا الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا قَانَا مُحُمَّدٍ عَبَاءَهَ دِلْ مِنْ رَزَالِكُمْ اس کے بعد آپ کو جو بھی درجہ پاک یاد ہو پڑھ لیں سبحان رب کا رب العزتِ امَّا یُسْتِ فُون وَسَلَامُنْ عَلَى الْمُحْسَلِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ دعا مانگیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر آپ دعائیں مانگیں سب سے پہلے یہ خاص خیال رکھیں جو آپ نے پڑھا ہے اس کی معافی اللہ پاک سے مانگیں یعنی یہ کہیں ہی اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گلتی بھول یا جان بوچ کر ہو گئی ہو اللہ اسے اپنے کرم سے معاف فرما اور معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا سواب سب سے پہلے ہم سب کے آقا ہم سب کی جان حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سواب پہنچا تو قبول فرما ان کے وسیلے سے اس کا سواب کل مومنین کل مومنات والمسلمین والمسلمات کو پیش کرتے ہیں تو قبول فرما اور یہ کہیں خصوصا جو کچھ پڑھا ہے اس کا سواب شہیدانِ کربلا حضرت امام حسین حضرت امام حسن اور ان کی آل اور تمام شہیدانِ کربلا کو اس کا سواب پہنچا حضرت امام حسین کے صدقے توفیل سے ہماری گناہوں کو بخش دیں یا اللہ حضرت امام حسین اور اہلِ بیعت کے صدقے ہم سب کو بخش دیں ہمارا خاتمر ایمان پر فرما اور جو کچھ آپ کی دلکھوئیش حضرت پریشانی ہو حضرت امام حسین کے وسیلے سے اپنی دعائیں مانگیں اللہ پاک جرور قبول کرے گا انشاءاللہ دوستوں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو حضرت امام حسین کا واسطہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور کرے اللہ پاک سے دعا ہے جو بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے صدقے ان کی تمام پریشانیاں دور فرما آمین سم آمین دوستوں ملتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا سلام علیکم